اسلام علیکم میں ممداد شنگو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کسی سفر میں ہوں موٹوے پر ہوں اور یہاں پر میں نے آج عمران شفقت صاحب کو گہرہ ہے عمران صاحب ہر بار ہمیں گہر گھر کے نہ بٹھا لیتے تو آج میں نے کہا نہیں آج میں نے نہیں بیٹنا آج آپ نے میرے ساتھ بیٹنا ہے اور معاملات جو ہیں وہ بڑے سنگین ہیں عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی ہوئی ہیں ریاست پاکستان کو برائے راز دھمکی یا دو ووڈ یا خونین کلاب اور پھر یہ بھی کہ جی مجھے بند کمروں میں بتایا جاتا تھا کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ کی نرسری کی پیداوار نہیں ہوں پھر بتا رہے گی جی مجھے بند کمروں میں سارا کچھ بتایا جا رہا تھا لیکن جو تازہ ترین میرے پاس ہے جب میں ویڈیو کر رہا ہوں تو مجھے اطلاع ملی ہے کیونکہ کچھ لوگ میرے لیت لانگ بارچ کے ساتھ چل رہے تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب گجران ہالے نہیں پہنچی راستے سے پھر واپس چلے گئے پانچ میں دن بھی وہ گجران ہالے نہیں پہنچ گئے ایک ہی ہو یا لانگ بارچ ہے ایمیریٹا ڈکھول سوال میں سوال کر رہے تھا یا رہے ایک ہی چھے یا اجوہ کرنے سوال آپ بتا رہے کس طرح کا لانگ بارچ ہے دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو زندگی میں یہ دوسرا لانگ بارچ ہے وہ مطلب مکمل طور پر پہلا بلکہ میں کہوں گا کہ جو اپنے آپ میں کرنا پڑ رہا ہے اپنے زور بازو پہ کرنا پڑ رہا ہے جو پچیس مئی دوہزار بائیس والا لانگ بارچ تھا وہ بھی پیچھے کہا جا رہا تھا کہ جی کہ کئی ادھر ادھر سے شمال سے جنوب سے کوئی ان کو یا کم از کم تب یہ بھرم تھا برقرار تھا تھا نہیں تھا لیکن بھرم تھا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میرے تک رہا دیو یہ باتیں چل رہی تھی مارکیٹ میں اور بڑی شدت کے ساتھ چل رہی تھی اور ہم نہیں کہہ رہے تھے یہ باتیں یہ باتیں وہ کہہ رہے تھے جو کلیم کرتے تھے جو پریس کانفرنسیں کرتے تھے جو ہمارے بھائی ہمارے دوست عزاز سید کو کہتے تھے کہ تمہارا جنازہ اٹھے گا یہ وہ والے کلیم کیا کرتے تھے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے آپ کو انتاظہ ہی نہیں ہے کہ یہ کر کیا دیا ہے میں نام لیتا ہوں ان کے باتیں کہہ رہے تھے وہ شاید دیکھیں کہ میں اگر ایک میں نے فرض کریں میں نے دنیا ٹی وی میں اگر میں نے کام کیا یا میں نے صحافتی دنیا میں میں نے کوئی سرویسز دیں ہیں اپنی تو مجھے صحافت کے جو سرارے رموز ہیں ان کا بڑی اچھی طریقے سے پتہ ہونا چاہیے اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو پھر یا تو میں صحافی نہیں ہوں پریکٹیکل جنرلسٹ نہیں ہوں میں کچھ اور تو ہو سکتا ہوں اور اگر مجھے اتنے سال کام کرنے کے بعد بھی نہیں پتا چلا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اکل جو ہے وہ ایک نارمل آدمی سے کافی نیچے درجے والی ہے تو وہ جو لوگ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ کسی ایک کا فیصلہ ہے اور یہ فیصلہ نہیں چل سکتا جس نے یہ فیصلہ اتنے بڑے ادارے کے اوپر مسلط کیا ہے جو یہ پھیلا رہے تھے ان کو بتانے کیلئے دو آگئے پھر دو آگئے اچھا پھر دو پھر اپنے مو سے کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو پورا حوالہ دیتا ہوں کہ کون کہتا ہے یہ آزم سواتی صاحب ان کا اگر آپ ٹویٹ پڑھیں جس ٹویٹ کے اوپر ان کو اٹھایا گیا تھا باجوا صاحب کا نام لینے کے اوپر تو پتہ نہیں اٹھایا گیا تھا کہ نہیں اٹھایا گیا تھا لیکن جو اس سے پہلے ان نے ٹویٹ کیا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مجھے عمران خان صاحب کبھی اجازت دیں تو میں گیٹ نمبر چار کے سامنے جاؤں اور میں جا کے وہ جو چار پانچ جو ساتھ میں ملے ہوئے ہیں میں ان سے پوچھوں یعنی وہ صرف چار پانچ ہے چار پانچ پہ آگے سار جی صاحب تیکھی بڑا ہوں دا اس طرح دسپلنڈ فورس میں مثال کے طور پر پنجاب پلیز ہے وہ دیکھتے ہیں سات لاکھ حفاج میں ہی دیکھتے ہیں سات لاکھ حفاج اس طرح دیکھتے ہیں سار اینا پریڈ وہاو جو تو کمانڈر کہندہ نا کہ جی ایتر بیکھو تو پورا دستہ آ رہا ہوں ایک انچتہ فرق نہیں پہندہ کونسا کورس تھا جن کا وہ پیچھے ری یونین ہوا تھا اس میں بھی وہ جونئرز کڑے ہوکے جو آرڈر کر رہے تھے صاحب لیڈیز کو بلاو پر ایڈ بستی ہوگی صاحب کو وحید برات نہیں وحید برات سے تو سر بات یہ ہے کہ آپ ہیں دیکھیں ڈسیپلنڈ فورس کے ساتھ آپ کو معاملہ تیہ کرنے ہیں بڑے طریقے کے ساتھ تدبر کے ساتھ سر یہ جو ڈسیپلنڈ فورس دنیا بھر میں کہیں پر بھی ہوں سوئیڈ وڑای صاحب سے میں نے پوچھا میں نے کہا سوئیڈ وڑای صاحب میں کہا ہاں میں کہا سر ساڈی مارشلہ تو جان کو تو چھٹے گی یہ دوزار آٹ کی بات ہے تب بھی وہ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ بوٹوں کی چاپیں آنی شروع ہو جاتی تھی تو سیڈ وڑای صاحب نے کہا کہ دنیا دی سارا وڈی فوج کی دی ہے میں کہا امریکہ دی وہ کیوں نہیں مارشلہ لندی میں کہا پتا نہیں میں کہا تسی دوسرے کیوں نہیں لندی وہ کہاں دنے کہ آپ پہ نہیں لندی ٹھیک ہے اچھا وہاں کی جو جو وہاں کی سوسائٹی ہے جو اس کی انٹیلیجنشیا ہے دیکھیں وہاں کے جو ان کے قابرین تھے انہوں نے معاملہ جب تیہ کرنے شروع کیے تھے تو انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ معاملہ تیہ کیے تھے ابراہیم لنکن نے کیے ہی تھے نا جرنیلوں کے ساتھ معاملات ٹھیک ہے نا تو اب ہمارا ایک ماضی ہے ٹھیک ہے اب اس ماضی سے ہم بھاگ نہیں سکتے نہ تو انکار کر سکتے ہیں آپ کے بھی جاتے جاتے جاتی ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک اتنی پریکٹس جو آپ کی ہو چکی ہوئی ہے اب آپ کو یہ تبدیل کرتے کرتے معاملات ہونے ہیں بات لمبی ہو رہی ہے نا سر تجھے نا لڑ نہیں سکتے آپ ان کے ساتھ جو ہے میں لانگ مارچ میرے خلاف کرنے ہیں عمرانہ آگے نا بات ہو گئی نا سر لانگ مارچ وہ جو کر رہے ہیں ان کے خلاف کر رہے ہیں وہ آرمی چیف کا تقرر رکوانے کے لیے کر رہے ہیں تاریخ پہ پہلی بار انوکھا مطلب میں دیکھو میں یہ کئی دفعہ بات کر رہا ہوں کہ سر اکی توپا چھوٹیاں نے سر تو ساڑے اکی کرو عمران خان صاحب کو ساڑے اکیس توپوں کی سلامی دیں کہ جو کام وہ وزیر آزم با اختیار وزیر آزم کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکے وہ کام وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر آزم دی کرسی تو لمحے پھائے کے تھلے لمحے پھائے کے کراؤں گا زمین تے رڑیاں لائے کے کراؤں گا مجھے سمجھنا ہو رہا ہے یہ تو کلیر ہے نا مجھے سمجھنا ہو رہا ہے یہ تو بالکل واضح ہے عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہوا ہے کہ بھائی میں ان کو آرمی چیف نہیں لگانے دوں گا پھر انہوں نے اعتراف کر لیا شہباز شریف صاحب کی اس بات پر جس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے بندے بھیجے تھے مجھے بیغام بھیجا تھا وہ بھی اعتراف کر لیا انہوں نے کہ جی ہاں میں نے ان کو نہیں بھیجا تھا میں نے ان کو بھیجا تھا آرمی چیف کو بھیجا تھا میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بھائی صاحب جو ہے کہہ رہے تھے کہ یہ ساگڈار کو روکنے کے لیے آپ کا بھائی کافی ہے یہ بھائی صاحب شام کو ابھی عشاء نہیں ہوتی تو یہ واپس چلے جاتے یہ کیا ہے کوئی اس کے پیچھے کوئی ستاروں کی چال ہے حساب کتاب ہے کوئی یا واقعت ان سیکیورٹی ریزنس ہیں ہے کیا معاملات کیا ہیں ملٹی کمپلیکس چیزیں دیکھی ہوتی ہیں بہت زیادہ جو پچیدہ ہوتی ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی ان کی پارٹی کا جو سٹرکچر ہے سر دیکھیں ہمیں جماعت سلامی کا پتہ ہے کہ یہ ایک رائٹ ونگ کی پارٹی ہے ہمیں پیوز پارٹی کا پتہ ہے کہ یار یہ مطلب ذرا وہ میڈل لیفٹ کی پارٹی ہے ٹھیک ہے اچھا ہم یا کوئی ایک ڈیموکریٹ پارٹی ہے پاکستان میں گیون سرکمسٹانس مسلم لیگ نون کا پتہ ہے یہ سنٹر فارورڈ والی پارٹی ہے ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی پارٹی جس طرح کی ہے وہ آپ میں بیان کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی پارٹی ہے کہ ایک ہی وقت میں وہاں پر کئی چیزیں کٹھی چر رہی ہوتی ہیں نظریات کے نام کے اوپر مطلب وہ ایک ہی وقت میں مطلب میں یہاں پر اس کو بات نہیں کھولنا چاہتا وہ خود بیان نہیں کر سکتے ہیں نہیں دیکھیں ہم اس کو کھول کے بیان کر سکتے ہیں لیکن میں نہیں کرنا چاہا کیونکہ لوگوں کے جذبات مجروع ہو سکتے ہیں اچھا اسی طرح عمران خان صاحب کی پرسنیلٹی کا وہ ریفلیکشن ہے جو ان کی پارٹی ہے جو ان کی سیاست ہے اور اسی طرح جو ان کی شخصیت ہے وہ کمپلیکسٹ ایک پرسنیلٹی مکس اچار میں کہتا ہوں مکس اچار وڈی چیزیں تنپتہ چل جاندہ کہ آمکیتے پہ آئے مرچان کی تھے نے جنابو ہاں جو سمان جنے دیں مولیاں گی تھے نے لسوڑے گی تھے سر جی چوچو کو امربہ میں نے چوکے دیکھا نہیں ہے میں سر مجھے میں اس کی کوئی اگزامپل نہیں میرے اب مسئلہ یہ ہے یہ ان کو رات کو لگتا ہے ڈر کوئی جن پری تو ٹھیک ہے پھر رات کی ان کی امید جاگتی ہے کہ رات میں ہی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور پہلے بھی رات کوئی ملاقات ہوئی تھی تو ہونے بھی کوئی رات نہیں ملاقات ہوئی تو اس امید سے یہ دوڑ جاتا امران صاحب اب ہوگا کیا بات یہ ہے کہ امران خان نے پہلے ایک منصوبہ بنایا تھا بند کمرے میں جس کو وہ کہتے تھے خفیہ منصوبہ اور امران خان صاحب جب بند کمرے میں منصوبہ بنایا ہے وہ کتنا خفیہ رہ سکتا ہے شیخ رشید نے تو کہہ دیا تھا اس سے پہلے میرے پاس ان کی کچن کیبنیٹ سے خبر آئی تھی کہ جو لوگ جو ہیں نا وہ پہاڑوں والے نیچے آئیں گے وہ جو پہاڑوں سے چڑھتے ہیں آتے جاتے ہیں تو میں نے تو اس کو سمجھا تھا کہ KPK کے ظاہر ہے وہ حریپور ساتھ ہے تو وہاں سے لوگ آئیں گے شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا پہاڑوں پر منا مطلب ہے سب سے زیادہ چڑھنے اترنے کا تجربہ کس کا ہے وہ جن کو یہ دفتر کھلوا آگے دینا چاہتے تھے وہ تو ہیں وہ ان کی یاریاں دوستیاں وہ بھی ہے اچھا اب بات کھل گئی ہے آج عمران خان صاحب نے خود ٹوئٹ کیا شیخ رشید صاحب پہلے کہہ رہے تھے فواد چودری صاحب اشارے دے رہے تھے جو بند کمروں کی خبر تھی وہ ٹوئٹ میں آگئی ہے اور ٹوئٹ کے بعد ٹریس کانفرنس کے ذریعے یا انٹرویو کے ذریعے جو کامران بنگش نے کہایا ہے کہ جی ہم تو پھر اسلام لے کر آئیں گے اور لائسنس یافتہ اب میں کنفیوز یہ ہوں کہ اسلامی لائسنس یافتہ ہوگا لیکن وہ آئیں گے جب اسلام آباد کی طرف تو ایک طرف اسلام آباد کے پی کے کی پولیس ہوگی آپ کو یاد ہے وہ کیانا میں ان کا کے پی کے کے محمود خان صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جی اب کے پچیس مئی کا جو لانگ مارچ ختم ہوا تھا اس بار جب خان کال دیں گے تو ہم تو اپنی ریاستی قوت کے ساتھ ادھر آ جائیں گے تو اس بار وہ لگ رہا ہے کہ اس طرح کی تیاری کر کے آ رہے تو ان کو کس طرح کا ریاکشن ملے گا ریاست کی طرف سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ریاست کی طرف سے ریاکشن جو ان کو ملنا ہے وہ دنیا کی کوئی ریاست نہیں چاہتی کہ اس لیول تک معاملت جائے اور وہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک آپ مجھے یہ پوری بانداری کے ساتھ دل پہ آتھ رکھ کے بتائیں کہ ریسٹرین کا مظاہرہ کون کر رہا ہے ریاست ادارے ادارے ریاست گورنمنٹ ٹھیک ہے تو عمران حان صاحب کی میں یہ بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں یہ شروع ہو گئے تھے مارچ میں 27 مارچ مارچ سے ان کی جو ہے نا دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ کر نہیں سکتے ہوتے اپنی زبان سے لیکن ان کی خواہش جو ہے وہ ان کے رومے رومے سے ٹپک رہی ہوتی ہے ان کے ایک ایک اشارے سے ان کی باڈی لینگویج سے اور ان کی باتوں سے وہ چھلک رہی ہوتی کہ وہ کیا چاہ رہے عمران خان صاحب پہلے دن سے چاہ رہے ہیں کہ میری قوم اٹھے یہ جو کہتا ہے نا میری قوم جاگ گئی ہے میری قوم اٹھے اور جنہوں نے مجھے اقتدار سے باہر نکالا ہے ان کو زبا کر دے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی خواہش میں آپ کو بتاؤں جو عمران خان صاحب میں چونکہ عمران خان صاحب بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم صحافیوں میں ایک صحیح چوری صاحب اور ایک میں ہمارا عمران صاحب کے ساتھ ایک طرح سے کہہ لے کہ بڑی قربت رہی کسی دور میں نہیں آپ لوگ بنانے والوں میں سے نہیں فاروق حمجد میر صاحب جو ہے نا وہ میرے دوست تھے تو وہ اس وجہ تھی اچھا تو عمران خان صاحب کی جو سائیکی کو سمجھتے ہیں جو ان کے ساتھ پلے بڑے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ان کا انٹرویو جب یہ وزیراعظم بنے تھے تو ایک سپورٹس رپورٹر نے ان کا انٹرویو کیا تھا اور باہر نکل کے اس نے کہا تھا میں اس شخص سے مل کے آ رہا ہوں جو اپنی کہی ہوئی بات کو قانون سمجھتا ہے اور یہ بات پھر مشیر محمد نے بھی کہی کہ وہ کہتا ہے کہ جی محمد بن سلمان میں تو سارا کچھ کہتے ہیں اچھا اب نمبر آ گیا ہے اور ہم اسلام آدیس لیے جا رہے ہیں کہا جا رہا تھا کہ نمبر میں بڑے معاملات ہوں گے دو نمبر کو سپریم کورڈ نے عمران خان صاحب کا جو توہین عدالت کی درخواست حکومت کی جو سمجھا جا رہا تھا ختم ہو گئی ہے عمران خان صاحب نے جواب دے دیا کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اچھا عمران خان صاحب کے وکیل ویرہ بڑے کمال ہیں جنہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہماری پارٹی کی طرف سے یہ ڈیسیشن ہے کہ ہم نے ریڈ زون میں نہیں جانا پارٹی کیا ہوتی ہے پارٹی تو لیڈر ہوتی ہے جمہوریت تو میں ہوں کس نے کہا دے نا عمران خان صاحب اچھا میں سمجھے شاید وہ چیف صاحب نے نا 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 عمران خان صاحب کا بڑا معروف معقولہ ہے کہ جمہوریت تو میں ہوں جمہوریت تو میں ہوں ٹھیک ہے نا نہیں لیکن وہ سپریم کورڈ معذرت کے ساتھ سپریم کورڈ نے بھی تو سپریم کورڈ کیا بیچتی ہے خان صاحب کے آگے انہوں نے جو بتایا تھا نا انہوں نے جو دلیل بنائی تھی نا خود جج صاحب آن نے وہ دلیل عمران خان صاحب نے اڈاو پی سر خان صاحب کو وہ بھی جانتے ہیں سر دیکھیں کہ اس وقت لوگ پریس کانفرنسے کر کے آ کے بیسیکلی ایک اخلاقی جواز ڈونڈ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو پکڑیں گے تمہارے پاس کوئی اخلاقی جواز بھی ہونا چاہیے پیچھے ٹھیک ہے تو جنہوں نے پکڑنا ہے جن کے پاس قوت نافضہ ہے وہ کمرہ آ رہے ہیں نا خان صاحب کو ڈالتے ہوئے کیوں کہ انہوں نے جھوٹ اتنا بولا ہے اور معاف کیجئے گا کہ وہ جو جھوٹ اس وقت سچ لگ رہا ہے اس جھوٹ کے پیچھے بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی غلطی کی سزا بھی ہوتی ہے نا ہم تو نہیں دے سکتے آپ دیں سزا اب وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں مجھے بتایا جاتا تھا کہ عاصف زرداری اور نواز شریف چور ہیں اور پہلے کہتے تھے کہ جی میں تو فوج کی نرسری سے میں کبھی نہیں پلا وہ بھٹو ڈیڈی کہتا تھا نواز شریف صاحب آیا ہے اب یہ احتراف نہیں ہے عمران خان صاحب کا سر جی بات یہ ہے کہ فرق کوئی نہیں پڑتا عمران خان صاحب اس قدر جو ہے وہ نگلے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں میں اردو میں میں اس کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتا عمران خان صاحب اتنے نگلے ہیں کہ وہ اپنی بات کے اوپر پہرہ نہیں دیتے مطلب وہ کوئی بات کرتے ہوں وہ کہتے ہیں میں ہی تھے ہے لیکن ان کی فالور مانتے ہیں وہ پہرہ نہ بھی دیں فالور جو ہیں وہ وائرس زدہ ہیں یہ وائرس جو ہے جس لیبارٹری میں تیار ہوا تھا اب اس لیبارٹری کے پاس اس کی ویکسین نہیں ہے اب کیا کیا جائے آپ نے زومبیز کی فلمیں دیکھی ہیں نا تو وہ یا تو آپ جو ہے وہ انٹی وائرس جو ویکسین ہے وہ اجاد کریں میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جس پرویز علاہ کو کہتے تھے کہ چور اور ڈاکو ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے وہ آج ان کا وزیرحال ہے عمران خان صاحب نے مشرف کے زمانے میں انٹرویوز دیئے ہوئے کہ آمیروں نے کچھ نہیں کیا پاکستان میں جو کچھ ہوا یا بینظیر کی حکومت میں ہوا یا نواشری کی حکومت میں ہوا بجلی موٹر ویز سارا کچھ اور پھر کہتے رہے اس کا جواب دیا تھا عمران خان صاحب کی پارٹی اور اس کے پارٹی کے فالورز کا انیق ناجی صاحب نے وہ نے کہا نگلہ پارٹی فلانہ ہنگلہ 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 کرتی تفیر کی ہوئے ہے فلانہ ہنگلہ ہنگلہ ہو گیا تفیر کی ہوئے ہے تفیر کی ہے جب آپ یہ والی بات کرتے ہیں کہ جی کہ یہ والا معاملہ ہے کہ وہ شبہ جو کیا نام ہے پرویزلائی صاحب کو ڈاکو کہتے تھے اور اب ایمکی ایم کے لیے ایمکی ایم کے لیے یہ ساری جب باتیں آپ ان کے سپورٹر سے کہتے رہے تو کہتے ہیں تفیر نواز شریف کی کردہ رہا ہے فلانہ کی کردہ رہا ہے تجھر چاندے ہو کہ حکومت چھڑ کے کار چلا جائے اسلامت پہنچ جائیں گے یہ ضرور پہنچنا چاہیے ان کو لگ نہیں رہا خوشی طرح روزہ نا واپس لاہور چلے جاتے ہیں سار دیکھیں بات یہ ہے میں نے کہا تھا کہ بڑی پچیدہ پرسنیلٹی ہے پائندہ نکل جاندہ ہے حاسا جو تو سوچ دے جو تو اینک لان دینے ہو تو جو تو اینک لان دینے جو تو اینک لان کے سوچ دینے پھر عوضوں پھر جو تو انہوں یاد آندہ ہے کہ اب نہ کوئی سہرا بچا ہے نہ کوئی لالا بچا ہے پھر اب ہنہ تکون پو آئے گا تو ان کا حاسا نکل جاتا ہے حاسا جو ہے لالا بڑے بھائی کو کہتے ہیں بڑا بھائی نہیں ہے تو جو حاسا وہ دو چیزوں سے نکلتا ہے ایک تو ویسے مزا کے اوپر نکلتا ہے ایک بیبسی بھی نکلتا ہے تو یہ والے معاملات ہیں خان صاحب کے ساتھ خان صاحب نے سمجھ نہیں آرہی کہ میں خون خرابہ کیونے کروا ہوں خان صاحب کا جو پرپز ہے وہ صرف صرف جو ہوتا ہے وہ اسی میں ہوتا ہے خان صاحب بچ دے ہوتا ہونے جو تو خون خرابہ ہوئے خبر دو خبر یہ ہے کہ جو آرٹیکل 245 ہے نا وہ انوک کرنے کے لیے جہنہ انوک صرف نوٹیفکیشن ہونے کی دیر ہوگی within seconds مومنٹس ہو جائیں گی کیونکہ عمران خان صاحب ٹروپ سموو کر جائیں گی کیونکہ پہلے تھا پچیس مہی کو تو اور سورت آل تھی نا پچیس مہی کو اس طرح عمران خان صاحب نے اکسایا نہیں ہوا تھا پچیس مہی کی سورت حالات ڈیفرنٹ تھے اس وقت مطالبہ تھا الیکشن کا اس وقت آرمی چیف کے تقرور کا معاملہ نہیں تھا تو پھر بچن گے ہو جڑے ہون گے دو نہیں سمجھ آئی نہیں سارے جالے پڑا پہے گا نا خان صاحب نونا آلہ پڑا ہے نہیں سمجھ آئی یہ بھی نہیں آئی نہیں کل لے رہے گا نا خان صاحب سمجھو اوکے اوکے نہیں آج پریز خٹک نے پریس کانٹ ہونے کی حق میں کی ہے ہوں لیکن ان کا ڈومی سائل ان کو اجازت دیتا ہے میرا ڈومی سائل نہیں دیتا اور وہوں بھی ظاہر ہے موٹر وے پر تو زیادہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے زیادہ خطرناک باتیں نہیں کرنی چاہیے لہذا اسلام آباد جا رہے ہیں وہاں سے کوئی نہ کوئی بڑی خبر جو ہے وہ ملے گی اور یقیناً ملے گی کیونکہ جنہوں نے کہا ہے کہ آجائے خبریں ہی خبریں ان کے پاس بڑی خبریں ہوں گی تو بڑی خبریں لینے کے بعد پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اب تک کے لئے اتنا ہی ہے نا نکلی تھی فیر نا نکلی تھی فیر نا نکلی تھی جاں گے نہیں نکلی بھائی کچھ نہیں ہو رہا چھوٹنے ہی بڑھاں گے نہیں اب تک کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ